اسلام علیکم سننے سجنوں دیدہ ٹکا کے باندھے ہو میں نے بزرگ عداب قبول کرے سن ننگر بھینی تے بھی راب محبتہ قبول کرے سن بال بلوڑے گردے روڑے جیرے ان چھے ملے تاک ٹی وی دی سکرینڈ ہوتے دیدہ پوڑی بیٹھن آنے پوڑی بیٹھن انتظار اچھ بیٹھن پروگرام لکسی پروگرام کو سنسوں فنکار کو سنسوں چاچے ملگانی گالی سنسوں قصے سنسوں وان پوڑنے رانگو سن دھیر پیار قبول کرے سو بال بلوڑے تے پیارے سجنوں آج دی محفل دے سارے جڑے مزمان فنکار ہیں انہ دی سنجان آلے پاس ہے سب تو پہلے آنے پہ ہیں میں تو آری طرف ہوں آپری طرف ہوں وسیب رانگ دی پوری ٹولی طرف ہوں انہوں سات بسم اللہ اکسن سجان آمین اکھی ٹھرن آج لانگ ہیں سارا مان ودہ ہیں زلہ کوٹ عدود دنال تعلق ہے علاقہ ہے دائرہ دین پناہ اور کہیں سنجان دا متحاج فنکار نہیں آج کل سارے وسیب دیوچ ایک بہت بڑا حوالہ ہے ایک بہت بڑا نا ہے دنیا موسیقی دیوچ اور او نا ہے جناب محترم غلام مصطفیٰ خاند صاحب کو محبتہ پیش کرنے اسلام علیکم اللہ کیا حال ہے لالہ ٹھیک ہوئے کوش ہی ہوئے یہ میں مائک دے مینال الویس ہو کی میں رہ گئے سفر لالہ جی لالہ جی شکورت ہے لالہ جی وسیب ولا ملتان آگے کی میں لگتا ہے جلے وسیب تے یاد آن دیئے تو والا سفر پتہ نہیں لگتا صدقے تھی ملتان آگے وسیب کی میں لگتا ہے جی بلکل اچھا لگتا ہے کیونکہ ابتدائی سب وسیب تو کی دیا ہی تے ان والے موقع ہے ماشاءاللہ بہترین موقع ہے وہا بات ہے وہا بات ہے ان بھی میں ٹوٹل اپنے سنگر پیراہ میں کو سازن دے سنگت کرے سن ان دے سنجان آلے پاسے آن دے پہ ہیں سارے وسیب دا بہت بڑا حوالہ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں حرفان مولا ہیں اگر ان دے گائے کی سنو کمال ہے اگر ان دے شہری دیکھوں او کمال ہے مطلبے اور بانسری دا سورورتین دا پی آوے تو بندہ جنگل دے وچوی کی تھا ویندہ پی آوے او تھا دکی جو میں دے پیر پیریں کو برے کان لاغوے جن پیارے سجنو آج بانسری دیو تے سنگت کرن سانگے سانل موجود ان جناب محترم فیصل خان صاحب پیارے سجنو ساز تے آواز تے بہوڑا گانڈ ہے اور ہر ساز دا اپنا اپنا برطاوہ ہے ہر ساز دا اپنا اپنا ایک رنگ ہے اپنا اپنا ایک دھانگے اور یہ جنو لے ساز رلدن تے محفل جنو لے بندیے تے میں آدھا بیٹھانا کے وصیب تے سبے رنگ توالے کی تے توالے سنگ خوبصورت آر ٹیسٹین آج تبلے دو تے سنگت کرن سن جناب ناصر خان محفل دے بیچ کوئی بھی ساز گھٹ ہوئے توال محفل کو موٹ لگ رہے دے اور ہر ساز دی اپنے دو جے ساز دے نال جڑی جوڑا تھے جڑی سلہاڑے وال او جڑا رنگ سامنے آدھے او وال وصیب رنگ بانوے دے آج ساری دھرتی دے بہت بڑے استاد آر ٹیسٹ ہیں انہیں دے بہت بڑے شاگیر دے ہیں آج دھولک دا برطاوہ برطیس ہیں استاد بڑی خان واہ واہ آج دے بڑیاں یاداں تازہاں کرا رہی تیوے تو یاد دے کلو میں ایک قطع پیش کرنے دا پیانوں دے بعد جناب مصطفیٰ خاند صاحب کلو خوبصورت جیان آج دی میں فلدہ پہلا سرولہ رنگ سننے دے پہنے یاد آمہ تو یاد کر چھوڑی وط والا کوئی اعتماد کر چھوڑی دل دا پنچی اداس رہ ویندے پر جو فپڑن ازاد کر چھوڑی آہو سنو دے پہنے جناب مصطفیٰ خاند صاحب اور مصطفیٰ خاند صاحب کو پوچھ دے ہیں کہ آج دی میں فلدہ پہلا رنگ کیڑا پیش کرے سنن سنین آج دی میں فلدہ پہلا رنگ لالا جی تو نہیں دے تیرین یاد آمہ مطلب اتھا ہی یاد دی گیا صدقے تھی واہ واہ می کو تک 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 تیر مرین دا جل مطلب اتھا ہی یاد آمہ مطلب اتھا ہی یاد آمہ میڈی اوشتر تریم دی اکھ کا ڈھ گھل بے میڈے اکھ دے تیر کو ہتھ نہ لائے مطلب اتھا ہی یاد آمہ بے میگو می روپ مطلب اتھا ہی یاد آمہ مطلب اتھا ہی یاد دے سہارے جیgrenabord اتھا ہ سے مطلب اتھا ہی یاد آمہ تکلے کارے جی لانگے تو نہیں تے تیری یادان سی یادان دے سہارے جی لانگے نی تو اور کسے سنگ جی صدقے تکلے کارے جی لانگے تو نہیں تے تیری یادان سی تو نہیں تے تیری یادان سی اسی یادان یہ سن پھول جاوی اسمر کے سانو رو مینا اسی یادان یہ سن پھول جاوی اسمر کے سانو رو مینا سڑی مات جشن منانگے تو سڑگم ویچ دکھے تو رو مینا جا مٹھیاں نیند رو مانے تو اسی گن گن تارے جی لانگے نی تو اور کسے سنگ جی صدقے سکلے کارے جی لانگے تو نہیں تے تیری یادان سی تو نہیں تے تیری یادان سی موسیقی 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 گھنی جننی زندگی باقی ہے گھنی جننی زندگی باقی ہے اسی مارے مارے جی لانگے مٹو ہور کسے سمجھی صدقے اسی کلے کھارے جی لانگے تو نہیں تے تیری یاداں سے تو نہیں تے تیری یاداں سے وہوہ وہوہ تے وہوہ پیارے سجنو توارے کلو ویتھ مگ دے ہیں مطلب ہے نکڑے جھیں بوپڑے جھیں بریک تے جلدے پہیں توارے خدمت جوالدینے حاضر جی پیارے سجنو بریک مگ گئے اور اسیم تواری خدمت دے ویچ والدینے حاضر تھی گئے سے مصطفی خاند صاحب پروگرام دے موٹ دے ویچ کمال کر دیتے اور میں بھی تھوڑی جھیں آپ نے چیتے دے ترتیب کو وٹائے کہ بریک دے بعد آمن دے نالی پہلے گیت بندہ سنگی نے ولا توار نال بندہ باٹ کڑاک لانگی نے تے ہون ایمیل مصطفی خاند صاحب کو لو گیت سنگ دے ہیں لیکن دل نور پوری صاحب دا ایک کتہ پیش کرے نا پیا کہ کہیں دا اندویچ یہ ہے پیغام میں میسیج ہے کہ کہیں دا دل نہیں ترودنا چاہی دا کر نفرت مہنا موڑا کر اخلاق دا رشتہ جوڑا کر دل نور ہے دل ویچ رب وسدہ تو دل نا کہی دا ترود آ کر مصطفی خاند صاحب کل پوچھ دے پینسی ایمیلے کیڑا گیت پیش کرے سسی سونا سجن ایمیلے وی تنہائی دا گیت سادھا دل ترودی تی سادھا گال نالی میں جو سلیڑی بیٹھے ہوئی میں مری خیالت سادھا بھی موڑ زیادہ ہے گا صدقے صدقے وہوہ وہوہ ہر وقت تہوں تیرے دار تے شام سویر کھڑن تیرے ہاتھ دھو دھو کھڑے پیندے ہل وے تیرے چپ کر چمدے پیر کھڑن سادھا کوئی کھینی ہک سہاج دلہ میں تُو دھیر جو ہے تیرے دھیر کھڑن پر اُشتر تو تے او تونی وے جے تونی بیر تے بیر کھڑن سادھا دل ترودی تی سادھا دل ترودی تی اللہ وارسے سادھا دل ترودی تی اللہ وارسے راہے کلا جھوڑ دل تی اللہ وارسے سادھا دل ترودی تیرے 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 اللہ ورسے در دیندہ دارو تیندہ پیر جمعنے در دیندہ دارو تیندہ پیر جمعنے پیرانکو سنگھوڑ دیتائی پیرانکو سنگھوڑ دیتائی اللہ ورسے راہیں کلا جھوڑ دیتائی اللہ ورسے موسیقی پیرانکو سنگھوڑ دیتائی اللہ ورسے راہیں کلا جھوڑ دیتائی اللہ ورسے موسیقی پیارے سجنوں سندے پیاسے خوبصورت جہاں سونا جہاں گاونا جقیناً تاکو چاسا ہی ہو سی چنگا لگا ہو سی اور بہت سارے سجنیں جنہیں انگیت کو پسند کیتے ہیں سنہے ہیں سارے کلو آن قریب اساں کالاوی گھنسوں بہت جلدی اور سنہے دا پیغام میسج دا سلسلہ جاری ہے جناب ملک سجاد لودرہ صاحب دبائی تو پروگرام کو پسند کیتے ہیں مصطفیٰ خاند صاحب بڑی سونھی محفل سے جائی بیٹھن جناب نظیر خان لاشاری صاحب سارے دھرتی سے خوبصورت فنکار ہیں ایمیل دبائی دے موجود ہیں اور پروگرام کو دے دے بیٹھن چاس چیندے بیٹھن محمد خان بلوج صاحب خاند صاحب زلہ بکھر تو اپنے سجن دنال آدن سی چیف فوٹالا وڈا ٹوکرالائی پہ ہیں تے میں ہر پروگرام دوچ مشاعریں دے تو جاکی تھا ہی ہوئی نا تے میرے کو پوچھتے ہیں سجن کے وسیب کےڑی سائیڈ دے تو چلدہ پہ میں آدھا وڈا وسیبے وڈے ٹوکرے تے آن دے مطلب ہے وسیب وڈا سارا ہے این واسے چھوٹے ڈشیں ٹوکرے تے نہیں آن دا وڈا چیف فوٹالا ٹوکرہ ہوئے تے اون دے ہوتے یہ وسیب چلدے پیارے سجنوں جناب قوسر شاباز ہے میحل بکھر تو پروگرام پسند کرنے اب آس سیٹھی شاید الفل صاحب دبائی تو چھوٹے جو بریک تے جلدے پہ ہیں بریک تو ولدے پہ ہیں وال مصطفیٰ خان صاحب پول ایک سونا جاگے آمنا سنسو تارے کلویتھ منگ دیا جی پیارے سجنوں بریک مکیے اور نوجہ گھنٹے دی نشریات دنال تسن سجنے دی خدمت دی وچ والد تھی گئے ہیں حاضر تو اکو پتہ ہے آج کل آگئے ان حالا اور ان حالے دے وچ ہوندے عذاب عذاب ہوندے لوڈ شیڈنگ دال اور بجلی دا کوئی ٹیم ٹیبل کوئی نہیں ہوندہ سارے وطن دے ہوتے جی رو لے دل آدینے اونے بٹن کو بھوکا مرینن جی رو لے دل آدینے بٹن کو چا مرینن اور اپنی مرضی اپنے رنگ اور این واسطے تساں دیکھنی ہو سکتے پورا وسیب رنگ اتھاں پاکستان اج کم از کم کیونکہ گھنٹا با گھنٹا بجلی دی آند ویند آج کل گرمے دے وچ ان حالے دے وچ جاری ہے جنہیں سجنے ہونے ہونے اپنا ٹی وی چلا ہے اور لٹھے نے اساں آئے بیٹھیا سے انہیں گمیڈا سندہ جلان پیارے سجنوں وسیب رنگ دے آج دے سارے جڑے مزمان ہیں خوبصورت فنکار ہیں جناب غلام مصطفی خانڈ صاحب جنہیں تعلق زلہ کوٹ ادو دائرہ دین پناہ دینال تعلق ہیں انہیں دا اور بڑے سینئر گلوکار ہیں اور سب تو پہلے ٹی وی دی سکرین وسیب ٹیلی ویجن دے آکے ہی انہیں پروگرام کیتا ہے اور انہیں دے بعد تساں نیکھانا لے سجنے دی محبت نے آج مصطفی خانڈ کو اتھ پوچھا لیتے ماشاءاللہ اور انہیں دی محبت ہے کہ انہیں تواقق ولا کنہیں بھلیے نہیں ہمیشہ تواڑی یاد انہیں دے دل دے ویچ رہے بین دیئے اور جو ہی وسیب ٹی وی ملتان آئے اور تھالی چوال تے سجنے دی سنبھال مصطفی خانڈ صاحب اپنے سجنے دی سنبھال سانگے آج تشریف گھیند ہیں سانے موجود ہیں سننا سننا رنگ پیش کریں دے بیٹھن فرمیشی سلسلہ جاری ہے اور سارے کل پیغام سنے ہے میسیج بھی آن دے پیند اے وی دیسن دے جلوں بہو جلدی آسان کالاوی گھنسو اور برائے راست توانالگالی ہی تیسن توسا فرمیش بھی دیسے سو تے کچھ سجنے دے سنیڑے ہیں جابر علی سین جارو خوصہ تو ہیں اور گلزار خان خوصہ صاحب جدہ سعودی رب توں پرگام پسند کریں دے بیٹھن اور سردار عبداللہ خان دریشک صاحب راجن پورتوں پرگام دا حیصہ بنین مٹھو گلیجہ صاحب چاچنہ شریف تو پرگام کو پسند کریں دے پین اور زکاہ اللہ صاحب بہوال پورتوں ہن عبدالوحید صاحب ہن ویہاڈی توں فرزانہ بی بی ہن خانے وال توں اور فرمیش کرن دن آدم مصطفیٰ خاند صاحب کو اردودہ گیت پیش کر دے میں نہ پیارے سے جنہوں اسہ کوئی تعلن بے وفائی کر سکتے ہیں اسہ قطعی طور دوتے بے وفائی نہیں سے کر سکتے تواری فرمیش آوے اور اسنہ تواری فرمیش پوری نہ کروں اے تھی نہیں سکتا ہی قطع پیش کرن دا پین کہ بے وفائی بے حق سلیقہ ہے جیندہ دا ہر کہیں کو نہیں آن دا بے وفائی بے حق سلیقہ ہے جیندہ دا ہر کہیں کو نہیں آن دا اے ورثاہ حسن والین دا ورنہ دنیا کو کیا نہیں آن دا تو مصطفیٰ خاند صاحب فرمیش آئیے اردو گیت دی جی او کڑھا گیت پیش کریں سو میری خیال دے اردو گیت فرمیش میری کلام ہے غزل اردو اسے حوالے نالی بے وفائی راستے بدلتے ہیں صدقے تھی وہاں ہر گال دے نالی میں جھوڑا تا نہیں پیئے آج دے کوئی تاریخی جادگار پروگرام ہے میری خیال دے سیئے اے دلیں دے ٹانکے ریلے کریں ٹانکے جھوڑ گئے ہیں واہ واہ نہ پوچھ کیسے گزرتی ہے زندگی اے دوست بڑی طویل کہانی ہے پھر کبھی اے دوست سیاہ نصیب نہ مجھ سا بھی ہو زمانے میں تیرے بغیر گزرتی ہے چاندنی اے دوست بے وفا راستے بدلتے ہیں ہم سفر ساتھ ساتھ چلتے ہیں ہم سفر ساتھ ساتھ چلتے ہیں ہم سفر ساتھ ساتھ چلتے ہیں موسیقی 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 ہم سفر ساتھ ساتھ چلتے ہیں بے وافا راستے بدلتے ہیں ہم سفر ساتھ ساتھ چلتے ہیں موسیقی اس کی آنکھوں کو گھر سے دیکھو اس کی آنکھوں کو گھر سے دیکھو مندیروں میں چراغ جلتے ہیں ہم سفر ساتھ ساتھ چلتے ہیں بے وافا راستے بدلتے ہیں ہم سفر ساتھ ساتھ چلتے ہیں موسیقی موسیقی ایک دیوار وہ پشششش کی موسیقی 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 سٹھ چلتے ہیں ہم سفر ساتھ ساتھ چلتے ہیں یہ وافا راستے بدلتے ہیں ہم سفر ساتھ ساتھ چلتے ہیں وہ ستارے میرے ستارے وہ ستارے میرے ستارے جو بھری دوپ میں نکلتے ہیں ہم سفر ساتھ ساتھی جائیتے ہیں واہ 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 تے واہ واہ تے والویتھ مگ دے پہے ہیں تے والوال دے پہے ہیں جی پیارے سجنو زپڑپ کر کے وقت اسا تواری خدمت دے بچے حاضر تھی گئے سے کیونکہ سونی محفل ہے سونہ فنکار ہے محفل دے بچے بہار ہے اور تواکو ہر بریک دے بات تکڑا تکڑا انتظار ہے انتظار تانگ تواری مکیوے کو اپڑ گئیے تواری خدمت دے چوال حاضر تھی گئے سے دلہ دے اتھاؤ کلو گال کو والا آگو تے ٹور دے ماں مصطفی خاند صاحب دے استاد صاحب دے پوچھی بیٹھیا سے والا بھئی اگو تے ٹوران البام دے پوچھا ہے یقیناً سوشل میڈیا دے زمانہ ہے مصطفی خاند صاحب کو ہمیں سارچ مرین دے اسو زڑپ کر کے ہمیں ہزار دے تعداد گیت آوین دے اسن لسان دی بے کتھو کیری کمپنی دے کیا ہے وہ لوڑ کونی جتھاں محفل تھی دے جتھاں پروگرام تھی دے اتھاں کیمرے فٹ ہوندن ہمیں لائیو چلتے کھڑاں ہمیں محول ہوندے زپردست اور وہ گیت گامنے محفلان بھرک داں کرک داں بھرک داں کرک داں ہر موبیل دے اکھے دے وچھ زپاک واند تھی دن اور تسان سجن والا ٹک ٹک آگے دے دیو اور والا جیرے والے گھر دے وچھ ویندے ہو آتے تسان جرا چیپ فوٹ دا لائی پہ اور ٹوکرا یا شہرین دے وچھ وسنڈالے کیپ لندے ہوتے ہمیں ریموٹ بھرکیں دے ہو بھرکیں دے بھرکیں دے اگو آویں دے وصیب ٹی وی اور وصیب ٹی وی دا جرولے آن دے وصیب رنگ بس اکل تھی دنگ جرولے محفل کو رنگ لگے پہ ہوندن ہمیں لے کیونکہ یہ ساری گال ہمیں سکنٹے منٹے جیتے انگریزی تھی گالے سریکی چاہتے ہیں جھٹ پٹ جھٹے جھٹے باس گال ہمیں اگو تر ٹردی راہے میں دیئے تے مصطفیٰ کھانٹ سے پولئی ملے پوچھ دے پہنے کے کیڑا گیت پیش کرنا لے لالا جی لالا جی جھٹ پٹ جھٹے جھٹے میرے کنوی گیت جھٹے جھٹے سونیے جاتاں چھو صدقے تھی وہاں صدقے تھی وہاں آج تے ایک کیا بات ہے ہاں مانڈو گیت کو ملے پوچھ دے جدہ شرک دی حدیتے پیار اپڑے تدہ ساہی بے اشک مجروہ دے اوہ شرہ شریعت جھاگ وے دے کیوں جو عشق دہور کنو نو نے جنو درد حقیقی مل جاوے اس درد دے بچوی سکون دے جس ہنج دے ڈٹھے آن رب مل دے اس ہنج دے بچوی آڈھا خون دے جھٹے جھٹے سوڑی اے توں جھٹے جھٹے سوڑی اے توں جھاتاں چھوڑ دے جھٹے جھٹے سوڑی اے توں جھٹے جھٹے سوڑی اے توں جھاتاں چھوڑ دے بیری یہ زمانہ ملاکاتاں چھوڑ دے بیری یہ زمانہ ملاکاتاں چھوڑ دے موسیقی موسیقی بیری یہ زمانہ ملاکاتاں چھوڑ دے بیری یہ زمانہ ملاکاتاں چھوڑ دے موسیقی 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 بیری یہ زمانہ ملاکاتاں چھوڑ دے موسیقی بیری یہ زمانہ ملاکاتاں چھوڑ دے موسیقی 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 بیری یہ زمانہ ملاکاتاں چھوڑ دے موسیقی 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 بیری یہ زمانہ ملاکاتاں چھوڑ دے موسیقی بیری یہ زمانہ ملاکاتاں چھوڑ دے موسیقی 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 ٹیم تیرے باندے وی قیم تیرے چار ڈیہاڑے سا جانتا تاں چھوڑنے ویر یہ زمانہ ملاقاتاں چھوڑنے ویر یہ زمانہ ملاقاتاں چھوڑنے ویر یہ زمانہ ملاقاتاں چھوڑنے وہوہ وہوہ تے وہوہ پیارے سجلوں چھوڑے جن بریکتے جندے پہ ہیں بریک دے پا تاری خدمت والا حاضر تھی جی پیارے سجلوں بریک مکیے اور اسان تاری خدمت دے ویچے ون پونی چسولی مٹھڑی منبھاونی محفل دنال حاضر تھی گیسے اور کچھ سجنے دے سنیڑے ان عبدالوحید صاحب ویہاڈی تو پروگرام کو پسند کرنے دے پین اور الہی بشک بندوانی خوصہ چٹ سرکانی چٹ روڈ ڈیرہ غازی خان تو ہیں پیارا خان خوصہ دور محمد خان خوصہ آدم سے پیڑی لائی بیٹھے ہیں محفل دے چاس چندے پہ ہیں سلمان خوصہ صاحب اور عبدالحمید بجرانی سے فورڈ منڈرو تو پروگرام کو پسند کرنے دن کلت بہارا ہین فورڈ منڈرو دے بچ کیونکہ اتھا گرمی ہے اتھا موسم سونا ہے محفل سجن ویندے پہن لیکن نوجوانے کو میرا پیغام ہے کہ موٹسینکلن تے جڑے سجن ویندن انہیں کو چاہی دے کیونکہ پہاڑی سفر ہے روڈ مصروف روڈ ہے موٹسینکلن ہے دو سنکلن گزارش ہے کہ سپیٹ کو ذرا پر سکون طریقے دن سفر کیتا کرو ہیلمٹ دا استعمال بھی ضرور کیتا کرو اور احمد حسن سی کراچی توں پروگرام کو پسند کرنے دن محمد صابر صوفیہ خاتون نکیال عزاد کشمیر توں پروگرام کو پسند کرنے دن خوشیہ مگدہ غامہ ویندن لوڑے درد ستامہ ویندن خوشیہ مگدہ غامہ ویندن لوڑے درد ستامہ ویندن کھوٹا ہاں پر سام کے رکھی کھوٹے سی کے کامہ ویندن پیارے سجنو مصطفیٰ کھانٹ صاحب کو پوچھتے ہیں ہی ملے کہ کیڑھا سونا من بھاؤنا سریلا رنگ توارے نامیں کرانا لن کیڑھا گی تے لالا جی میرے تازے ہی موچو لاوز گین گین دے تو ساں خوشیدہ موسم حسی بہارا اورت سوانی میں گوگل آدھے خوشیدہ موسم حسی بہارا ملک سونا خان بے واسہ لکھا کیا بات ہے سونا خان بے واسہ ساری دھرتی دا مان انسی لالے عطا اللہ انہوں نے کلام کو گئے میں ہے کیا بات ہے خوشیدہ موسم حسی بہارا خوشیدہ موسم حسی بہارا اورت سوانی میں کنبلہ دے میری زائی پھی کھلوڑ پہ گئی میری زائی پھی کھلوڑ پہ گئی میری جوانی میں پو بلا دے خوشیدہ موسم موسیقی وفا دا گلشل نکھار مانگ دے تیری نظر دا خمار مانگ دے موسیقی وفا دا گلشل نکھار مانگ دے تیری نظر دا خمار مانگ دے حسی محبتان دے حس دے گلشن دیشاد مانی میں کنبلہ دے خوشیدہ موسم حسی بہارا اورت سوانی میں کنبلہ دے موسیقی 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 ہنا دی خوشبو کسک داروں دے اوہ میں ہندی والے بے واس ہتھان دی اوہ میں ہندی والے بے واس ہتھان دی میری نشانی میں کوئی لارے میری زائی تھی کلوڑ پہ گئی میری جوانی میں کوئی لارے وہوہ وہوہ تے وہوہ عربی طارق عربی صاحب احمد پروشرکیاتوہین محمد عارف صاحب ڈیرہ اسماعیل خان تو پرگرام پسند کرنن جناب انام اللہ صاحب ڈھکی ڈیرہ اسماعیل خان تو پرگرام دا اسا بینین آدن ڈاڈھی سونی چسولی من بھاونی راند رسائی بیٹھے ہو اور وصیب ملتان سٹیشن چلانتے اسا پورے وصیب دیواسی وصیب ٹی وی دی انتظامیہ کو دھیر دھیر محبتہ تے مبارکہ پیش کرنے ہیں وصیب ساڑے وصیب دی نمیندہ چینل ہے اور وصیب دی آواز ہے تے پیارے سجن نہیں دی کوئی شک کا لگیال نہیں ہمیشہ وصیب ٹیلی ویجن نے وصیب دی نمیندگی کیتی ہے وصیب دی مسائل کو جاگر کیتے وصیب دی فنکاریں کو آرٹیسٹیں کو عدیبیں کو دانشوریں کو سیاستدانیں کو سارے کو نشاب و رنگ بخشن دا پورا ایک کردار ادا کیتے اور والہ ہکواری توارے محبتے دی ویج وصیب دی نشریات ٹک ٹک آ کے جاری ہے اور تُساں بھی پیارے سجنوں آپ بھی وصیب کو دیکھو تے اپنے سجنے کو بھی دساؤ کیونکہ یہ تواری مٹھڑی مابولی تا چینل ہے اور وصیب وڈا وصیب ہے وڈے چھی فوٹے ٹوک رہے تھے زاپکار کے آسی اور ٹک ٹک آ کے سونے پروگرام دیکھ سو چھوٹے جے بریکتے جنتے پہ ہیں بریکتے بعد تواری شدمت جبال سینے حاضر جی پیارے سجنوں بریک بھی مکی ہے اور پروگرام دا بیلہاوی بلکل توڑ کو اپیڑا ہے اور پکی گال ہے کہ دیلا دہا کہ مصطفیٰ خاند صاحب کو آج ساری رات ہی میں سنیجے انہیں دنہا الحال اویلہاوی کریجے خیر مصطفیٰ خاند صاحب ہمیشہ توارنال پیار کرنن اور جنہوی اسائینے کو یاد کیتے جنہوی تسان سجنے کوئی میسیج کوئی ٹیلی فون کال کوئی فرمیش کیتی ہوئے جیڑے بھی فنکار دی فرمیش کیتی ہوئے اور دوسرا آپنی دھرتی دے فنکارنال پیار کرنن اور دھرتی دے فنکارنال پیار کرنن گالت پیار دی ہون دی دلتا ہے دے پیار دی وستی جلوں دلتا ہے دے ہون جلوں دستی جلوں دلتا ہے دے واتوں میں وسوں والا دلتا ہے دے دل اندہ خسوں والا دلتا ہے دے پیار دیا ماریاں ہون دلتا ہے دے ہر ویلے تاڑیاں ہون دلتا ہے دے ہر کوئی تیدا ہوئے دلتا ہے دے وہ ہکو میدا ہوئے دلتا بالے بال کو کرہ پتے بے حال دا خوشحال کو کرہ پتے پیارے سجنوں اے زندگی دے میلے ہیں اے میلے تے چل دے رہے ویندن اور انسان ہیں اے جہان تے آن دن اور اے جہان تے برکہ وٹا ویندن لیکن شاکر شجابادی سے آن دن جے مر کے زندگی چاہن دیں فقیری ٹوٹکا سنگیں وفا دے وچ فنا تھی ون بکا جانے خدا جانے اور پروگرام دا ویلہ بلکل نیڑے تیڑے ہیں تو میں آج دی محفل دے آپ نے مزمان فنکار جناب غلام مصطفیٰ خاند صاحب دا تواری طرف ہوں آپنی طرف ہوں وصیب رنگ دی پوری ٹولی طرف ہوں وصیب ٹیلویجن دی پوری انتظامیہ دی طرف ہوں دھیڑھے دعائیں آتے دھیڑھے محبت دے لال شکریہ دا کرسا مصطفیٰ خاند صاحب بڑی محبت دے تواری کہ آج دے اوکھے دور دے وچ تو ساں ٹائم کٹ کے آئے ہو آپ نے ٹیم کو نال گھنٹے آئے ہو حاضر لالا وصیب کی تے حاضر سلامت رہو سین اور وصیب کی تے حاضر اے وصیب میں واسطے پیغام بھی ہے سونا جیاں اور پیارے سجنوں مصطفیٰ خاند صاحب دنال جنے سجنے آج سازیں دے ہوتے آہ اپنے جوڑت رکھی ہے آہ بانسری دے ہوتے جناب فیصل خاند صاحب میں شکریہ دا کرسا ہم فیصل خاند وڑی مہربانی طالی اور تبلے دے ہوتے آج سونا ورطاوہ ورطین دے بیٹھن آہ سونا سین ناصر خاند صاحب میں انہیں دا ہوئی شکریہ دا کرنا سی وڑی مہربانی اور دھولک دوتے جناب بڑی خان سے پرانے استاد ان سے بڑی خان آج نیحال تھی پہنے توانے ملاقات تھی گئے فیصل خان توانے ملاقات تھی بڑی خوشی تھے یہ پیارے سجنوں ان دے نال یہ پروگام دا بیلہ بلکل توڑکوا پیڑا ہے ان دعا دے نال سونے رابد دارتے بانی کے رل کے منگوں رل کے آنکھوں کہیں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے کہیں کو تتیبہ نہ لگے کہیں دے سنگت دور نہ تھی من سجن سجنے نال پہ جی من تے من وچ میل محبتہ ہومن بھوئیتے ڈھیر بہاراں ہومن سوز بھردہ سجوی اپنا کھل دے مون اکھلاوے اتے آندہ نوانی ہی ہمیشہ خوشیاں گھنٹے آوے پیارے سجنوں میں اجازتہان گھنسا اور انشاءاللہ کل میں فلے مشاہرہ دی نشست دیناتوری خدمت دے وچہ حاضر تیس ہوں دھرتی دے خوبصورت شورا کرام سا دے نال حسن کال دے پروگام دے وچہ اندے نال اپنے مذبان عارف ملغانی کو ڈھیر ڈھیر دعائیں ہتے ڈھیر ڈھیر محبتیں دے نال ڈیس ہو اجازتہان توالا جیت پیر ہوئے اتھائیں خیر ہوئے چھیکڑی گیت وقت امید کرے ساں کہ آج جی میں سادہ گیال ہی نال سلہار کیتی ہیں مصطفیٰ خاند صاحب چھیکڑی گیت ہوئی ان میں سونا گیت پیش کرے سن اللہ سونے دی امان رال کے نارضہ جواب پاکستان زندہ بعد موسیقی 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 واہ واہ